گیم پلان جو ہے نیا اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ پہلے آپ بھی بات کریں یہ کیا پکچر بنتی نظر آتی ہے کیونکہ یہ کچھ نئی ایسی ڈیولمنٹس ہیں جو ابھی سامنے کھل کر نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ندیم ملک صاحب دیکھیں سب سے پہلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک تو ابھی کوئی گیم پلان نہیں ہے اس کی میں آپ کو ایک ریزن دیتا ہوں ایک سو اکانوے کا فگر جو ہے وہ یا ایک سو نوے کا وہ پورا ہونا چاہیے تھا تو اگر گین پلان ہی ہوتا تو پھر وہ تمام میمبران ووٹ کاسٹ کرتے وہ آتے اور وہ ووٹ ڈالتے اور دوسرا جہاں تک میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ یا آپ نے یہ فرمایا کہ میمبران کو پرڈیوس کیا گیا آہ دیکھیں پرڈیوس نہیں کیا گیا کسی بھی میمبر کو میں آج صبح بھی حافظ امار یاسر صاحب کے ساتھ تھا وہ ایک فوتگی کے سلسلے میں چکوال گئے تھے اور بالکل اس کے بعد وہ اس فوتگی کو نبٹا کے تو وہ واپس لاہور میں پہنچے اور میں جس وقت یہ ساری کاؤنٹنگ ہو رہی تھی میں اس وقت خود زمان پاک میں موجود تھا میرا خیال ہے کہ ہمیں آنیسٹی کے ساتھ اس بات کو اکسپٹ کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم واز سمارٹلی آوٹ پلیڈ بائی امران خان اور چودری پرویزل آئی وہ دکھاتے کچھ اور کر رہے نظر کچھ اور آتا رہا لیکن انسائیڈرز کو پتا تھا کہ کیا ہوگا اور انہوں نے بہت سمارٹلی وہ موف کھیلی اور جو یہ بات کی جاری ہے کہ گیم پلین ایس پر می انفورمیشن جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی طرف سے کوئی گیم ہے ان کی تو مقصد ہے کہ اس بات کے اوپر نیندے حرام ہیں اور ان سے اس بات پر باز پرس بھی ہوئی ہے دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آہ دیکھیں میرا میں ایسے تاثر آپ سے موقعیش ہو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ملے پروڈیوز کی ہیں یہ تو عظمہ بی بی نے کہا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں فسلیٹیشن ہوئی ہے میں اس کے اوپر آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا امران نے آوٹ پلی کیا ہے ٹھیک ہے سمارٹ پلی تھا پی ڈی ایم نے بہت نلائکی دکھائی پی ایم ایل این نے کتاہی کی وہ اوور کانفیڈنٹ تھے اگر کسی کے ساتھ ان کو حمایت حاصل تھی تو وہ بندہ انہوں نے سمبا بھی نہیں اپنا وہ ووٹ ڈالنے سارے کے سارے پہنچ گئے تو اس کی سدا انہیں ملنی چاہیے ڈیزرڈ کرتا ہے جو غلطی کرے سیاست کے اندر اس کو سدا ملنی چاہیے تو نونلی کو سدا ملے گی اس کی لیکن گیم پلین آپ کہیں کہ نہیں ندیم صاحب میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹ اس ٹیک اٹھ دس وے کہ ان کے نمبرز ہے تھے ان کے پاس وہ انہوں نے اپنے نمبرز وہ وان ایٹ سکس شو کیے کم تھے زیادہ تھے چار تھے پانچ تھے ایت دا اینڈ آف دا ڈے جا کے کم از کم جو جس پارٹی کا جو استحقاق تھا جو آئین نے انہیں دیا دیکھیں جہاں تک اس کو بڑا ایک ایک ناپسندیدہ فیل بنا کے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہوا کیا اعتماد کا ووٹ لے کے اسمبلی توڑ دیا اگر یہ اتنا ہی ناپسندیدہ فیل ہوتا تو آئین پاکستان میں اس چیز کی اجازت نہ ہوتی آئین نے جہاں پا دیگر بہت ساری قدغنز لگائی ہیں تو اس کو بھی قدغن لگا کر آئین روک دیتا تو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ایک اچھا فیل گواندر صاحب کی طرف سے اگر چاہیے ناکھ اس سے جو نیکس ٹیپ ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے صاحب زادہ صاحب عمران نے بولا ہے کہ وہ قومی اسمبلی واپس آئیں گے اور صدر صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس کی جب گیم شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر ان کا رول آ جائے گا لیکن اس سے نیکس والا میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو عمران چاہتے ہیں الیکٹوریل ریفارمز ہو نیا الیکشن کمیشن بنے اس کے لئے بھی انہیں قومی اسمبلی میں بیٹھنا ہے جی تو ندیم بھائی یہ جو نئی ڈیولمنٹ اگر ہو رہی ہے یہ اس کے اوپر ہی ہم آرگو کر رہے تھے بہت عرصے سے بیٹھنا چاہیے اب میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ جو دیہات میں وہ پرانی ماسیاں تانے مارتی ہیں وہ تانے مارنے کی بجائے ایک دوسرے کو if he has done اور if he has taken a good step تو میرا خیال ہے کہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہاں پر آپ بیٹھ کے الیکٹوریل ریفارمز بھی کر لیں گے اور قومی اسمبلی میں میرا خیال کے اندر تو دیکھیں یہ ان کا استحقاہ کا ندیم صاحب سر وہ نگران سیٹ اپ کو اور دیگر بہت ساری چیزوں کو بھی تو انہوں نے مد نظر رکھنا ہے نا اگر وہاں پر راجہ ریاستہ بیٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ جو مرضی جس مرضی بندے کو نگران سیٹ اپ کے اندر لے کے آ جائیں اور ظاہر ہے political parties political game جو ہے وہ بنا کے رکھتی ہیں وہ تاش وہ بازی کے اوپر انہوں نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا ہوتا تو ای بلیو کہ اگر وہاں پر political reforms ہوتی ہیں تو لیٹ اس ٹیک اٹ ان اپوزیٹیو وے اور سیکنڈی اس کو کبھی تانہ نہیں بنانا چاہیے میں یہ سمجھ داؤں کسی بھی political party کا یہ استحقاق ہے وہ استیفہ دینا چاہتی ہے تو استیفہ دے وہ پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر واپس آئے جب آئین نے انہیں یہ استحقاق دیا ہے اور وہ اپنا وہی رائٹ اور اپنا وہی پراؤگیٹیو یوز کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ہمیں ذاتیات کے اوپر اترنا چاہیے یا ہمیں اس کے اوپر تانو تشنیح کرنے چاہیے let us take it in a positive way انتخابات میں بھی جانا ہو تو شاید ان کا پہلا عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ قومی سمبلی میں واپس آتے خوشکون عمل نہیں ہے یہ کہ سمبلی توڑ کے تو وہ آپ آگئے ہیں اور پتہ چلے بعد میں الیکشنز کے لیے ابھی نئی کھینچت تانی شروع جائے